سبسکرائب تیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تی نوٹیفکیشن پٹن ایتیزم دہریت اور لا دینیت یا ملحد ہونے سے کیا مراد ہے کیا اس کا مطلب صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ قرآن کے صفحات پھار دیں یا ہندو دیوتاؤں کو برا بلا کہہ دیں جیسز کے بارے میں کوئی بات کر دیں اس کے علاوہ کوئی ڈیپٹ کا ہونا ضروری نہیں ہوتا کیا اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اپنا کلٹ بنا لیں ایک دوسرے کلٹ سے نکل کر اور پھر آپ یہ سوچیں کہ اب تو ہمارے پاس فیڈم آف ایکسپریشن کا وہ ایک لائسنس ٹو کل ہے کوٹ ان کو ہم جو مرضی کہتے پہ رہے ہیں کہ میں فیڈم آف ایکسپریشن کو مانتا ہوں کریں یہ کام یہ بات کریں مکر جو یہ بات کرتے ہیں میں صرف ان سے ہی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی ہم انٹیلیکچول کیپیبلیٹی آپ کی ہم جو انٹیلیکچول آنسٹی آپ کے ہاں ہم ڈیپٹ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کا ورلڈ ویو جاننا چاہتے ہیں ہم صرف اتنا نہیں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ قرآن کے صفحے پھار رہی ہیں آپ ڈیویوں کو دیوتاؤں کو اچھا برا کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا انٹیلیکچول قد نہیں بن رہا یہ ہے آج کا مدہ اور اس پر میں نے بات چیت کی ہے انگریزی میں بھی سنجے ڈکسل صاحب سے ہمارے ساتھ جائپور راجستان سے اس وقت جوڑیوں میں ہیں ریناؤنڈ آٹر اور سنجے بھائی نمشکار ایک بار پھر آپ کو نمشکار نمشکار طائر بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے وہ میں نے جو بات چھیڑی کہ آپ نے کوئی ایتھیس کلب بنا لی وہ ٹھیک ہے وہ آپ کا رائٹ ہے ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ ایون کچھ بھی کر لیں برا بلا بھی کہہ دیں وہ بھی آپ کو فیڈم ایکسپریشن ہے مگر ظاہر ہے پھر آپ پر بھی وہ آئے گا جسے کہتے ہیں وہ بیشنگ بیشنگ آپ پر بھی واپس آئے گی لوگ خوش نہیں ہوں گے ٹھیک ان کا بھی فریڈم اف ایکسپریشن ہے مگر ہم ان کے بارے میں کیوں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ان کا کوئی ورلڈ ویو بھی ہے صرف اتنا کہہ دیں نا میں پہلے اس سے پہلے کہ بات چیز شروع کروں ایک ٹویٹ جس میں ایک ایک ایکس پاکستانی مسلم نے کہا اور آپ نے اس پر کیا جواب دیا وہ میں ٹویٹ یہاں پر پڑھتا ہوں دیکھئے وہ مسٹر حریس سلطان ہے انہوں نے کہا this is what happens when you draw your morals from mythologies this hindu jihadi is saying he doesn't follow gandhi's ideology a real man but he would rather follow the principles of ram and krishna fictitious characters who killed their opponents اب آپ نے جواب دیا کہ you just shifted from one kind of exclusive ism and hate to another kind of exclusive ism and hate those who draw their morals from books of ideologies cannot understand the sweep that sanatan dharma possesses try multi-valued logic kindergarten kid trying to explain phd thesis very well said sanjay bhai بات یہ ہے کہ گاندھی جی ایک history کا character ہے recent character ہے شاید ہزار سال بال یا دو ہزار بال یہ بھی ان کو بھی fictitious character بنا دیا جائے fictional character بنا دیا جائے تمام تر وہ history کی evidences ہونے کے باوجود تو رام اور krishna کے بارے میں آج بیٹھ کے یہ کہتے ہیں تو چورہ سو سال پہلے prophet محمد کے بارے میں بھی یہی یہ بات کہہ سکتے ہیں کرتے بھی ہیں یا جیسس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہہ دیں گے تو کیا مطلب ان کی ڈیپٹ کیا ہے اس سارے کھیل میں میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے یہ تو کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نا ہندی میں کی بڑی ہاسی ہاسپت سی بات ہے اور یہ جو ہے نا کہ جیسے چھوٹے بچے کئی بار کرتے ہیں نا بڑے لوگ اس کو ہس کے اڑا دیتے ہیں تو یہ یہ چھوڑے بچے ہیں ان کو کچھ سمجھ میں تو آتا نہیں ہے یہ کیا بات کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں انہوں نے صرف اسلام میں دیکھا ہے کہ بھی زیادتیاں ہوتی ہیں اسلام کی پوزیشنز کو انہوں نے سچ سائنٹیفک ٹولز کے ساتھ اس کو اس کا اگزائمن کرنے کا اس کا پریکشن کرنے کا پریاس کیا ہے اور اس کو کرنے کے بعد یہ اس نشکرش پہ پہنچے کہ بھئی اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے ٹھیک ہے it is it is it is fairly rational position it is rational position کیونکہ جس two valued logic کے ساتھ اسلام چل رہا ہے اس کو سائنٹیفک examination سے irrational پروو کرنا بہت آسان ہے لیکن جب آپ ہرے کو اسی لاتھی سے ہاک لے لگتے ہونا تب وہ سمجھ جا اپن ہوتی ہے کیونکہ سناتن دھرم تو بلکل ایک الگ طرح کی ایک آپ کہتے ہیں جس کو ہمارے سپریم کورٹ نے بھی بڑی باتھا پچھی کی کہ بھئی اس کو کس طرح سے define کریں اور ultimately انہوں نے کہا this is a way of life یہ کہہ کے انہوں ہونا ہے اپنا بیسکلی پلہ چھڑایا کیونکہ وہ دھرم کو پریباشت نہیں کر پا رہے تھے اس کو define نہیں کر پا رہے تھے کہ آخر کار دھرم ہے کیا کیا کیونکہ because دھرم is a very it is a it is a code basically دھرم is a code of duties آپ اس کو اگر میں بتاؤں کیونکہ ہم ہندی میں بات کر رہے ہیں اور ہمارے جو درشک ہیں ان کو کچھ تھوڑا بہت ساناتن دھرم کا آئیڈیا ہوگا یہ بات میں نے آپ کے انگریزی والے میں نہیں کہی تھی لیکن جو ساناتن دھرم کے جو basic concepts ہیں جن کو بھی میں derivative کہتا ہوں کیونکہ fundamental concepts تو time concepts logic concepts اور آپ کے پرمان شاستر اور اس کے ساتھ آپ میں cosmology اور theory of death اور immanence of divine یہ جو آپ کے جو divine ہے وہ آپ کے اندر ہوتا ہے نہ کہ باہر ہوتا ہے تو ان چیزوں کے جب آپ کو کسی طرح کا کوئی گیان نہیں ہے آپ کو اس کے بارے میں کوئی کسی نے آپ کو کبھی سمجھنے کی آپ نے کوشش نہیں کی آپ نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کی scientific methodology پر ساناتن دھرم کھرا اترتا بھی ہے کہ نہیں اترتا ہے کال پاپر جو اس صدی کا ہے آپ کہنام بیسویں صدی کا جو foremost science کا philosopher ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ جو پہلا test ہے کسی بھی scientific principle کا وہ ہے falsifiability کہ آپ کے پاس کسی بھی position کو کسی بھی theory کو کسی بھی صدحانت کو کسی بھی principle کو آپ کو یہ ادھکار ہے یا نہیں کہ آپ اسے جھوٹ ساگی صدی کر سکتے ہو یا یہ ادھکار آپ کے پاس ہے تو وہ scientific ہونے کا ایک سب سے بڑا test پاس کر لیتا ہے اس کے بعد پھر اور چیزیں ہیں کہ it has to be verifiable universal repeatable یہ ساری چیزیں تو ہیں ہی پھر verification کے بہت سارے طریقے ہیں وہ الگ چیز ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ falsifiability is the most important principle اور یہ ایک ایسا principle ہے جو آپ کو سناتن دھر میں پرچڑ ماترہ میں آپ کو ملے گا آپ کو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس میں آپ کو یہ نہیں کہا جائے کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہو ایسا ہے آپ ایکس آپ نے وچار وقت کیا میں اس کو غلط پروو کروں گا تو وہ یہ نہیں کہے گا وہ آپ کو مارنے نہیں آ جائے گا وہ آپ کو بلیسفمی کا charge لگا کے آپ کی گردن کاٹنے نہیں آ جائے گا آپ دیکھیں کہ پوری پوری پرمپرہ ہے ہمارے ہاں شاسترارت کی اور یہ قریب 900 سال تک بودھوں میں بددست میں اور سناتن دھرمہ علمبیوں میں شاسترارت نو سو سال اور یہ نو سو سال کی کرونالوجی میں ویسٹرن انڈالوجی کے حساب سے بتا رہا ہوں کیونکہ انہوں نے تو بھارت کی پوری انڈالوجی بھی اپنے راجنیتک کارنوں کے لیے اپنے پولیٹیکل ریزنز کے لیے اس کو بھی پورا ہر طرح ایسا ڈسٹارٹ کر کے رکھا ہوا ہے شاسترارت کرتے رہے اور شاسترارت کرتے کرتے پھر بعد میں جب اسلام آیا تو چونکہ بودھزم سنٹرلائز تھا اس لیے ان کو بہت آسانی ہوئی بودھزم کو ترند ختم کرنے کی امیٹ کر نے خود سوکار کیا ہے کہ بودھزم جو ہے وہ بررسالگیر سے یعنی بھارتی مہادیر سے اسلام نے ختم کیا تو جہاں اس طرح کی پرمپرہ ہو ان کو پھر آپ یہ کہہ دینا کہ آپ کی نہیں آپ تو گاندھی کو نہیں فالو کرتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں ایک نئی طرح کا پروفیٹیزم ہے یہ بھئے آپ کے وہ یہ بتا رہا ہے حرید سلطان میں کہوں گا ناماکول بے وقوف قسم کا انسان لگ رہا ہے مجھے وہ گالی دیتا ہے تو مجھے گالی دینے میں کوئی درقت نہیں ہے یہاں تو یہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا آپ پاؤ گے شٹے شاٹھم سما چلے جیسے کو تیسا یہ ہمارا پراچین سے دانت ہے یہ تو ماہ بھارت میں گیشم جیسے نے بھی کہہ دیا جو جیسا آپ کے ساتھ کرے آپ جیسے اس کے ساتھ ایسا کرتے ہو تو نہ تو اس میں کوئی ادھرم ہوتا ہے اور نہ اس سے کوئی اشری ہے یا کوئی آپ کی پرتشتھا میں کوئی کسی پرکار کا پرتکول پربھاو پڑھتا ہے اور یہ کب بھی شپتامہ کب کہہ رہے ہیں جب ان کا اور پرشورام جی کا ید ہو رہا ہے یہ کہ ماہ بھارت کا ایک وہ ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سناتن دھرم میں جس نے ماہ بھارت اور رامیر نہیں پڑھی اس کو تو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ اس کے بارے میں کچھ بولے کیونکہ پھر وہ کنڈر گارٹن کا بچہ ہے کنڈر گارٹن کا بچہ پھر پی ایچ ڈی تیسس کے اوپر جب کسی پرکار کے کومنٹ کرتا ہے کسی پرکار کے ٹپنی کرتا ہے تو جو چھوٹا بچہ ہوگا چار سال کا پانچ سال کا وہ اس طرح کی کوئی بات کرے گا تو ایک جو بڑا سکولر ہوگا جو مان لیجئے پچاس سال کا ہے تو وہ کیا کرے گا وہاں سے گئی نہیں اس کے اوپر تو ہم ان کے اوپر ہس رہے اب ان کو کچھ نہیں بتا کہ ہمارے یہاں جو ناری تتو ہے سناتن دھرم میں اس کا کیا اسطحان ہے بھگوان شیو بھی جو ہے ان کو بھی اردھ ناری اشور کے گوپ میں دکھایا گیا ہے شیو جو ہے وہ آدھا ناری ہیں اور آدھا پروش ہیں اب آپ اس کو میتھولوجی کہلو آپ مہاتمہ گاندی کو پروفٹ بنا لو آپ یہ کہہ رہے ہو بسکلی کہ آپ بھی ایک قسم کے پروفٹک ریلیجن بنو جس میں آپ گاندی کو پروفٹ مانو اور یہ کچھ اور مانتے ہو تو پھر وہ غلط ہے اس طرح کی بات یہ مرکتہ کی کر رہے ہیں ان کو دیوائن فیمنن کے آئیڈیا کا پتا نہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ مارے ہاں ورشپ اور پریئر میں کیا فرق ہوتا ہے یہ نہیں پتا آپ کے جو انڈرلائنگ یونٹی اور اس کے جو مینیفیسٹیشنز ہیں اس میں کیا فرق ہوتا ہے یہ نہیں پتا تو جب کچھ پتا ہی نہیں ہے اور تم کو کالی ماتا کا جو روپ ہے اور جس روپ میں آپ دیکھیں گے کئی ساری جگہ پہ کالی ماتا کو شیو جو ہیں ان کے پیروں کے نیچے پڑے ہوئے ہیں اور اوپر چھوڑ لے کے کھڑی ہوئے ہیں آپ کیسے سمجھیں گے اس کو جب تک آپ وہ ترشٹی نہیں وکسٹ کریں گے تب تک آپ اس کو سمجھیں گے کیسے آپ سمجھنا چاہتے ہی نہیں آپ نے تو پروفیٹ بنا دیا آپ نے کہا کہ گاندھی is your prophet i declare i haris sultan do declare hereby that hinduism's prophet is gandhi and anybody who says anything that gandhi has not said is committing blasphemy and then i have the right to behead him intellectually this is what it amounts to یہ یہ بات کر رہے ہیں اب اس پہ آپ اور میں بتائیے ہسیں گے نہیں تو کیا کریں گے لیکن ہم اس لیے یہ بات چیت کر رہے ہیں ڈکسن بھائی ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے اس طرح کے لوگ جو مرضی کہتے رہے ہیں اپنا جو جو ہالونیس ہے اس کا اظہار کرتے رہے ہیں اس طرح کے لاکھوں کروڑوں لوگ بیٹھے ہیں we don't care about them لیکن یہ ایک ایسا delicate issue ہے otherwise کوئی نہ کوئی fame حاصل کرنے کے لیے وہ آ جاتا ہے freedom of expression کے نام پہ ہمیں freedom of expression کا جو بھی ہے طریقہ کار وہ بھی میں تو accept کرتا ہوں ٹھیک آپ کو حق ہے لیکن وہی آولی بات کہ جو freedom of expression آپ پہ لاغو ہوتا ہے وہ مجھ پر اور آپ پہ بھی لاغو ہوتا ہے سب پہ ہوتا ہے آپ کچھ کہیں گے میں کہہ رہا ہوں آپ کیوں رو رہے ہو کہ دوسرے آپ کو گالیاں دے رہے ہیں آپ نے گالی دی نا پہلے یہ اس طرح کے لوگ اس طرح کے لوگ سنجے بھائی اس طرح کے سوشل میڈیا پہ باتچیت کر رہے ہیں کہ یہ باتچیت تھوڑی اور آگے بڑھے ان کو کچھ اور fame ملے چونکہ اور تو کچھ ہے نہیں کوئی world view جیسا کہ میں نے کہا وہ تو ہے نہیں دیکھئے میں میرا جو بھی دھرم ہو جی میری جو بھی conviction ہو یا جو بھی faith ہو وہ اپنی جگہ ہوتی ہے اب میں ساری زندگی اپنے faith پر ہی باتیں نہیں کرتا رہتا کہ میں ایکس مسلم ہوں تو بھئی مجھے مندر کی بھی پرواہ نہیں چرچ کی بھی پرواہ نہیں مسجد کی بھی پرواہ نہیں ہندو بچیاں مرتی ہیں تو مریں سکھ بچیوں کو forcefully convert کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں کرشنز کو اٹھا کے لے جاتے ہیں لے جائیں چونکہ میں تو اب ایتھیسٹ ہو گیا نا تو مجھے ان کی نئی پرواہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسانی نہیں رہے بنیادی طور پر ٹھیک ہے آپ کہہ دیں کہ میں کسی درم پر believe نہیں کرتا لیکن یہ یہ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے یہ terrorism ہو رہی ہے یہ افغانستان میں terrorism ہو رہی ہے کون کر رہا ہے کشمیر میں کون terrorism کبھی ہم نے ان موضوعات پر ان so called ex-muslims کی بات نہیں سنی کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ وہ جو ترکی کا چرچ پر قبضہ ہے اس پر یہ بات کریں مگر چونکہ وہ چرچ تھا اور اب مسجد ہو گئے ان کے لئے ایک ہی بات ہے وہ چونکہ religious symbols ہیں تو ساری برے ہیں لیکن principal کوئی نہیں ہے ان کے پاس اس لئے ہم بات سنجی بھائی و میں اور آج کر رہے ہیں کہ ہم اپنے views کو یہ بتائیں کہ ان کو ان جیسے لوگوں کو یہ ہمیں ملتے رہیں گے intellectual discourse میں ان کی فکر نہیں کرنی یہ کسی world view کو نہیں رکھتے تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ after all آپ کا کوئی بھی سنجی بھائی جو بھی آپ کا point of view ہو وہ point of view زندگی کا اپنی جگہ پہ لیکن ایک جو دنیا کو دیکھنے کا طریقہ کار ہے وہ بھی تو ہمیں سمجھ آئے نا کچھ سمجھ آتا ہے ان کے روئیوں سے یا ان جیسے لوگوں کے روئیوں سے آپ کو میں آپ سے سہمت ہوں I agree with you آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل آپ کے بالکل درست بات کی ہے بالکل آپ نے جس کو کہتے ہیں کہ آپ نے سیدھے bulls آئے پہ نشانہ مارا ہے اور وہ bulls آئے پہ نشانہ آپ نے مارا ہے اس لئے کیونکہ جیسا آپ میں ابھی کہہ چکا ہوں کہ یہ intellectually بالکل hollow low میں جس کو کہتے ہیں ان میں کسی بھی پرکار کی کوئی depth نہیں کوئی گہرائی نہیں تو انہوں نے ایک چیز پائی کہ میں ٹھیک ہے اسلام سے ان کو تکلیف ہوئی اور اسلام کی practices کو ان کی الوجنا کرنا ان کو criticize کرنا بنسبت آسان ہے کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اور بہت ساری چیزیں یہ سب ready made available ہیں اور لوگ باگ ویڈیو بنا لیتے ہیں کچھ کہتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ fundamentals کو جا کے بات نہیں کر رہا یہ تو ٹھیک ہے جو derivatives ہیں جو آپ کے آئے بعد میں اور جس طرح کی practices ہیں ان کی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے اس سے بہت گہری آلوچنہ تو آپ اور ہم کر لیتے ہیں اور بغیر کسی پرکار کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی گالی گلوج کیے یا کسی طرح کا invective use کیے بغیر کسی پرکار کی غلط بات کیے بغیر ہم اسے ان لوگوں سے زیادہ اچھی طرح سے زیادہ گہرائی سے ہم اس کی آلوچنہ کر لیتے ہیں اگر آد ہو آپ کو کہ آپ نے اور میں ایک جائپور ڈائلاؤگز پہ ایک سوفیزم کے بارے میں ایک بات چیت کی تھی آج بھی جو لوگ اس کو سنتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ بات آپ نے ایسی گہرائی سے پکڑی ہے اور جا کے جو فنڈمنٹل سے اس پہ جا کے پکڑی ہے اب ان کو کیا پتا اگر ان سے آپ پوچھے کہ وحادت وجود اور وحادت شہود میں فرق کیا ہوتا ہے یہ بتا پائیں گے یہ نہیں بتا پائیں گے یہ بس یہ بتا پائیں گے کہ بھی ہیڈنگ اس بیڈ اب آپ ویسٹ کی تعریف بھی کرتے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھا ہوگا کہ ویسٹ کی بڑی تعریف کرتے ہیں تو ویسٹ کو بھی اگزائمین کرلو جتنا قتلیں چرچ نے کیا ہے اب میرے خیال سے اسلام اس کے آس پاس پہنچ پایا ہے کہ نہیں پہنچ پایا آپ پہلے فنڈمنٹلز دیکھ لو اور جو بھی اگر ویسٹ کی سائنٹیفک پروگرس ہوئی ہے تو وہ ان فنڈمنٹلز کے مخالف جا کے ہوئی ہے ان کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے یہ سمجھ ان لوگوں کو شاید ہے نہیں اور اس لیے جو آپ کہہ رہے نا کہ یہ چیپ پوپلارٹی جانے پانے کے لیے ایک الگ خیال ہے ہمارے ابھی کئی ایسے لوگ ہیں کچھ لوگ ہیں اس طرح جو بغیر مطلب شروع ہو جائیں گے اسلام کو کرنے اب آپ ان کے انٹیسیڈنٹس دیکھو تو دیکھو کیا ہے کہ واقعی یہ سنسیر ہے کہ نہیں اس کے بارے میں آپ ان کا کونڈکٹ دیکھ لو لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو کرنے اسلام کو اور خود انہوں نے شادی کی ہندو لڑکی سے اور پھر اس کو کنورٹ کیا تو آپ کو ان کے کونڈکٹ سے بہت سارا آپ کو ادار مل جاتا ہے اگزامپل مل جاتا ہے آپ کو ان کا نظریہ اصلی پتا چل جاتا ہے کہ آخر کار یہ چاہتے کیا ہیں مجھے نہیں لگتا ہے ان میں کسی بھی پرکار کی کوئی ریفارم کرنے کی زیل ہے یہ صرف جیسا آپ نے کہ ایک پاپلارٹی پانے کی زیل ہے اور پاپلارٹی پانے کے لئے شارٹ کٹ کر رہے ہیں یہ گہرائی میں جانا نہیں چاہتے یہ کوئی دیپ ڈسکورس کرنا نہیں چاہتے بس ٹھیک ہے ہر ایک آدمی یوٹیوبر بن کے پیسہ کمانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے وہ ایسا کریں ہمیں ان سے کیا لینا رینا اور ظاہر ہے جب عام جنتہ جو ہوتی ہے وہ اس طرح کے لوگوں سے پروک ہوتی ہے تو وہ پھر سوچل میڈیا پر آ کر وہی زبان استعمال کرتے ہیں جو زبان یہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں پھر یہ اس پہ ان کی زبان کو کوٹ کر چلتے ہیں اندو تو گالی دیتا ہے نا گردن تو نہیں کٹتا کوئی نہ سمجھ آگے کیا بھی دیتا ہے کہ آپ اگر سامنے آ جائیں تم یہ کر نہیں کہ کسی دیوی دیتا کو گالی دینے سے اندو نے گردن کٹ دی ہو جا کے ایسا میں نے تو نہیں دیکھا اور اگر کوئی ڈاکٹرین ہی نہیں موجود ہے ایک ہوتا ہے ڈاکٹرین پوزیشن اور ایک ہوتی ہے بیہیویرل پوزیشن میں آج یہی کہہ رہا تھا جو بات ہو رہی تھی میری کہ آپ یہ دیکھئے کہ یہ ہندو کوئی اس کا کوئی بیہیویرل ڈسٹورشن ہوتا ہے کہ مان لیجئے وہ کوئی غلط بات کرتا ہے اس طرح سے کرتا ہے وہ بیسکلی اپنے ڈاکٹرین کا ڈسٹورشن کر رہا ہوتا ہے اسلام میں it is the other way round یدی آپ نفرت کے احکامات نہیں مان رہے ہوتے ہو اور جا کے آپ اس میں مل بیٹھ کے کوئیزسٹنس کی بات کر رہے ہوتے ہو تو وہ بیہیویرل ڈسٹورشن ہوتا ہے اب لوگوں کو یہ فرق نہیں پتا ہے ہاں جس طرح کے ڈاکٹرین کو یہ کرٹیسائز کر رہے ہیں شاید ساناتن درم یا ہندویزم بھی اسی طرح کے ڈاکٹرین فالو کرتا ہے یا اسی طرح کے ڈاکٹرین پیچ کرتا ہے وہی شیلونیس کی بات آگی شیلونیس ویوکوفی بچپنا جووینائل سٹیوپیڈیٹی somebody use that word today that is what it is ہم ex muslim ہو گئے اور یہ یہ خرابیاں ہیں لیکن وہ اس میں کوئی intellectual discourse کہیں نہیں ہے وہ ہی ایک borrowed بات جو برٹن رسل نے کتاب لکھی تھی وہ تو پائینئرز میں تھے اب یہ اس کی بھی ایک آگے آکھے مطلب وہ جگالی کر رہے ہیں ہمارے ہاں کہتے جیسے بینس کہتی ہے جگالی کرتی ہے کہ ایک ہی بات جو پہلے کسی نے فاؤنڈیشن تو رکھ دی اچھی بات کہ مگر جگالی کرتے کرتے وہ بات بوسرا بن جاتی ہے تو اس ساری گفتگو میں آخر میں آپ کیا اضافہ کرنا چاہیں گے میں تو آپ چکے ان لوگوں نام لے رہے میں تو ان کو سجاؤ دے سکتا ہوں کہ واقعی اگر اسلام کرٹیکس پڑھنے ہیں جو ڈیپ کرٹیکس ہیں وہ یدی آپ پڑھنے ہیں آپ کچھ ہندو آتھرز کو پڑھو پیپل لائک سیتھ رام گویل پیپل رام سرو پیپل شریع عرب اندو پیپل لائک مہر اتنا وہ نہیں ہے تو میں کہوں گا آپ یہ میری کتاب ہی پڑھ دو جی آپ کی کتاب جو ہے یہ ہی پڑھ دو اگر آپ کی طبیعت ہو پڑھ دو آپ طبیعت اور تربیت میں لوگوں بے شاید فرق نہیں پتا یہ ایمازون پر کتاب دستیاب ہے نہیں یہ میڈیم ڈاٹ فری ریڈنگ کے لیے ہے میڈیم ڈاٹ کام پہ میں نے سیریز لکھی تھی سکس پار سیریز ایس میڈیم ڈاٹ کام پہ یہ فری آویلبل ہے یہ بہت بڑی بہت بہت بڑی سیوہ ہے میں سم ٹائم کہتا ہوں یہاں تک بھی کہنا درست ہوتا پولیٹیکل کلچرز کلچرز آر بیسکلی فنکشن آف دیر لوجک سسٹم یہ جو ہم بات کرتے نا کی اس کا پہناوا ایسا ہے اور اس کی بولی ایسی ہے اور اس کا خان پان ایسا ہے دیز آر بیسکلی ڈیریوٹیوٹیوز اور آپ کہہ سکتے ان کو سمٹمز کہہ سکتے جیسے اگر آپ بائنری لوجک اور ٹو ویلیوٹ لوجک فالو کر رہے ہیں آپ کا کلچر ٹولرنٹ ہو ہی نہیں سکتا آپ اس کو فنڈمنٹل لیول پہ جا کے اگزیمین کیجئے ایف یور کلچر اس فالوئنگ ٹو ویلیوٹ لوجک یور کلچر کین ناٹ بی ٹولرنٹ اور یہ جو ایتھیسٹ سے نا یہ یہی کر رہے ہیں ساری چیزوں کو اگزیمین کرتے تو شاید ان کی بات پہ ہم زیادہ حروسہ کر سکتے تھے اس پہ زیادہ اس کے اوپر ہم ترجی دے سکتے تھے اسی طرح سے جب ہم سنات دم کی بات کرتے ہے تو اس کا کارن کیا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ وہ ملٹی ویلیوٹ لوجک فالو کرتا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ ست اور متھیا کے بیچ میں true اور false کے بیچ میں اور positions بھی ہوتی ہیں that there is a gray between black and white is the fundamental position of سنات دار تو وہ intolerant ہو ہی نہیں سکتا وہ تو پھر جب resist کرتا ہے تب resistance میں وہ اپنی اپنی capacity دکھاتا ہے کہ yes we can resist تو یہ جتنے بھی لوگ اس طرح سے یہ criticize کرتے ہیں سنات دارم کو یا cultures کو cultures کا جو basic differences ہیں وہ یہاں سے آتے ہیں یہ میں نے یہ this is what I have tried to lay down in this book also then of course there are other things that your time principle that is very important اگر linear time or finite time کی بات کریں گے تو you will always fear god return ticket to hell آپ اپنے کرم کی بجائے آپ کا god آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے اس سے زیادہ govern ہوتے ہو سنات دارم میں تو جو gods ہیں ڈیٹیز ہیں ان کو بھی اپنے کرم کے انسار واپس جنم لینا پڑتا ہے بھگوان کو بھی دس دس بار اس دھرتی پر دیکھئے نا کرم کا صددان کیسے لگ ہوتا اچھا دوسری بات اگر سائیکل ٹائم نہیں ہوگا تو یہ جو autonomy ہے that you can make your own life or you can make your own karma یہ لگوی نہیں ہو سکتے اب آپ کیسے تیہ کروگے کہ ایک جنم آپ کو ملا ہے اور اس کے بعد آپ کو ہمیشہ کے لئے جنت میں جنم میں جانا ہے کیسے تیہ کروگے ملا آپ کو ڈراتا رہے گا آپ ڈرتے رہوگے آپ کو بڑکاتا رہے گا کہ کافر کو ماروگے تو تیرے کو جنت ملے گی تو وہ مان لے گا کہ ہاں بھئی ایک ہی تو جنم ہے آپ یہ بتائیے کہ یہ جنم والے ہوگے تو یہ کلچرل کلچرز کے جو آپ کے سمٹمز ہیں وہ ان چیزوں پر ڈپینٹ کرتے ہیں آپ کا ٹائم کونسپ سے آپ اگر سیکلکل ٹائم کونسپ ہے تو آپ ڈر ہوگے نہیں سلاطن در میں بھگوان سے کوئی ڈرتا نہیں آپ کبھی نہیں سنوگا کہ بھگوان کو کسی بھی شاستر میں آپ کو کہیں آپ مجھے لکھا دکھا دیجئے کہ بھگوان سے ڈرو بھگوان سے ڈرو کیوں ہم خود بھگوان ہیں ہمیں کپیسٹی ہے بھگوان بننے کی ہم تو بھگوان بننے کا پریت نہ کر رہے ہیں ہم ڈرے کس سے خود سے ڈرے یہ جو مورگوں کی ٹولی ہے اس کے بارے میں ہم نے زیادہ ہی وقت دے دیا اتنا وقت بھی یہ ڈیزارو نہیں کرتے بہت اچھی بات کی میں اس ہی ریالیٹی کے ساتھ آج کی گفتگو کو کلوز اپ کرتا ہوں اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس موضوع پر پہ جانے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے اس کی طاہ کو پر اترنے کے لیے بات چیت کریں گے آج کا بلا تکلف تجزیہ میرے ساتھ اور سنجھے ڈکسرد صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ سبسکرائب ٹی ٹی وی یو ٹی